حقیقت کیا ہے اللہ کے لیے آج اس بات کو پلے باندھ کے چلے گئے ہمارے لوگ بھولے بھالے رافضیت کی گود میں چلے گئے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہوا ہے کس طرح ان لوگوں نے ہاتھ کیا ہے اب دیکھیں بنیادی اقاعد دیکھ لیں کہتے ہیں جی بزرگوں کو ولیوں کو نبیوں کو پکارا جا سکتا ہے مدد کے لیے حالانکہ ہم تو کہتے ہیں اللہ وجہ البصیرت کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں کہ جب کوئی بزرگ ولی نبی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے بعد اس کو مدد کے لیے نہیں پکارا جا سکتا کیونکہ نہ تو قرآن نے ایسی کوئی تعلیم دی ہے نہ نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا فرمان ہے نہ صحابہ اکرام نے ایسا کیا نہ تابعین نے نہ تبا تابعین نے نہ امہ دین چار مشہور امام ہے نا ہمارے پاس اکثر احباب ہمارے دوست مسلمان بھائی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں تو بتائیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی میں کبھی ایک لفظ بھی ایسا کہا کبھی انہوں نے پوری زندگی میں ایسا کیا کسی نبی کو کسی ولی کو کسی صحابی کو کسی تابع کو کسی طبع تابع کو ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد پکارا ہو مدد کے لیے کہ ہماری مدد کی دیئے ہم بڑی مشکل میں ہیں کبھی نہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ ان سے کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ملے گا پھر کہاں سے یہ عقیدے لے آئے چلیں یہ عقیدہ اگر آپ نے رکھنا تھا ایک اصول اور قائدے کے مطابق رکھتے رہے آپ کے نزدیک نبیوں کو ولیوں کو بزرگوں کو ان کی وفاعت کے بعد پکارنا جائز تھا کیونکہ وہ اللہ کے پیارے ہیں وہ وفاعت کے بعد بھی آپ کے بقول سنتے ہیں مدد کو پہنچتے ہیں نبیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں نا کسی اور نبی کو کبھی پکارا ہے یا آدم مدد یا ابراہیم مدد یا موسیٰ مدد یا عیسیٰ مدد یہ اللہ کے ولی تھے نبی تھے کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام تو فوت نہیں ہوئے زندہ آسمانوں پر ہیں ایسے ہی ہے نا باقی نبی تو فوت ہو چکے مسلمانوں کو یہی عقیدہ ہے نا قادیانی مرتchwہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو چکے ہیں جھوٹ بولتے ہیں قرآن کے خلاف عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر ہیں نا کبھی کسی مسلمان نے یا عیسیٰ مدد کہا کہہ کے دیکھے تو سلی یا عیسیٰ مدد کہہ کے تو دیکھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ولی نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یہ علوالعظم پیغمبر ہیں پانچ علوالعظم پیغمبر ان میں سے چار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہیں پانچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَاسْبِرْكَمَا صَبَرَ عُلُّ الْعَزْمِ مِنَا الرَّسُلُ اے نبی آپ نے اس طرح صبر کرنا ہے جس طرح اولوالعظم پیغمبروں نے صبر کی ان میں سے ایک نوح علیہ السلام سب سے پہلے نمبر ان کا تھا نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام حصہ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب آپ اولوالعظم پیغمبروں کو نہیں پکار رہے تو کیا وجہ ہے کیا وہ اللہ کے پیاری نہیں تھے کیا وہ اللہ کے دوست نہیں تھے وہ آپ کی مدد کو کیوں نہیں پہنچ سکتے وجہ کیا ہے اچھا اس کے بعد چلے آتے ہیں کبھی کسی نے نہیں سوچا اس زاویے پر اگر سوچ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سارے کے سارے اولیاء اللہ ہیں نا سارے اولیاء اللہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری امت میں سے سب سے بڑھ کر اللہ کے قریب اللہ کے ولی سب سے بڑھ کر افضل اور عالی کون ہے اہل سنت کے نزدیک کون ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نا سب سے بڑے ولی بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑے محب بھی ہیں سب سے زیادہ اللہ کے قریب بھی ہیں سب سے بڑے اللہ رب العزت کے نزدیک مقرب بھی ہیں لیکن کبھی کسی نے یا ابا بکر مدد کہا کیوں وجہ کیا ہے کبھی سوچا کسی مسلمان بھائی نے جو نبیوں ولیوں بزرگوں کو دنیا سے چلے جانے کے بعد پکارنے کو جائز سمجھتے ہیں کیا کسی نے سوچا کہ ہم نے ابو بکر کو کیوں مدد کے لیے نہیں پکارا ابو بکر رضی اللہ عنہ کون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اوپر بھی ابو بکر کے احسان ہے جتنے احسان ابو بکر کے ہیں اسلام پر پیغمبر اسلام پر مسلمانوں پر اتنے کسی کے نہیں ہیں یہ تو صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابو بکر وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دوستی محبت اور ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے وہ غار میں جو انہوں نے ساتھ دیا قرآن نے بیان کیا ہے نہیں پکارتے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنے بڑے ولی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شیطان دیکھ لیتا ہے راستے میں عمر آ رہے ہیں شیطان راستہ ہی چھوڑ جاتا ہے کتنے بڑے ولی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا کتنے بڑے ولی ہیں خدمات ہیں اسلام کے لیے دشمنانے اسلام کی آنکھوں کا کانٹا ہیں وہ نہیں ان کو دیکھنا سننا برداشت کرتے اتنے بڑے ولی ہیں لیکن کسی نے یا عمر مدد کہا کبھی کیا وجہ ہے سوچا کسی نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں تیسرے خلیفہ راشد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حیاء کرتے ہیں فرمایا میں اس کا حیاء کیوں نہ کروں جس کا حیاء آسمان کے فرشتے کرتے ہیں وہ عثمان ہیں اتنے بڑے ولی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیتِ رضوان کے موقع پر یہ شرف عثمان کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ایک اور شرف تھا کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے دنیا میں کائنات میں مثال ہی کوئی نہیں عثمان جیسی اور دوسری ان کی جو مثال جو کسی کو شرف حاصل نہیں ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان موجود نہیں ہے بیعت ہو رہی ہے سب نے بیعت کر لی ہے سب نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ پہ رکھا ہے لیکن عثمان کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ میرا ہاتھ دیکھتے ہو یہ عثمان کا ہاتھ ہے میں عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ پہ خود بیعت کر رہا ہوں چھوٹے ولی ہیں جن کے نبی کریم اپنے ہاتھ کو جن کا ہاتھ کہیں چھوٹے ولی ہیں لیکن یا عثمان مدد کبھی کسی نے کہا نہیں کہا وجہ کیا ہے اور تمہاری سوئی آ کر یا علی مدد پہ کیوں ٹکتی ہے وجہ کیا ہے علی رضی اللہ عنہ کی شان میں ہمیں کوئی شبہ تک نہیں ہم تو کہتے ہیں علی کی شان کو جو نہیں مانتا منافق ہے علی تو ہمارا ایمان ہے لیکن بتائیں کہ کیا ابو بکر عمر عثمان ہمارا ایمان نہیں ہے کیا ابو بکر ان سے بڑے ولی نہیں تھے کیا وجہ ہے کہ آج ابو بکر کو عمر کو عثمان کو مدد کے لیے نہیں پکارا جاتا یا علی مرض کہا جاتا ہے کیا وجہ ہے یہ رافضیوں نے ہاتھ کیا آپ کے ساتھ اور یہی پسے منظر ہے اس واقعے کا باعث رجب کے کونڈوں کا یہ یومِ وفات ہے سیدنا معاویہ بن نبی صفیان رضی اللہ عنہما کا